پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ کے ظلہ سوات میں واقع وادی کلام اپنے دلکش قدرتی حسن کے لئے مشہور ہے وادی سوات کے بلائی علاقوں میں واقع وادی کلام ایک پرسکون اور دلکش محول پیش کرتی ہے جو پوری دنیا کے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وادی کی خوبصورتی کے کچھ پہلو یہ ہے قدرتی مناظر وادی کلام کورس سبز و شاداد میدانوں، بلو سڈکی چوٹیوں، کرسٹل صاف جھیلوں اور بہتے آبشارے پر مشتمل شاندار مناظر سے نوازا گیا ہے یہ وادی شاندار پہاہوں سے گری ہوئی ہے جن میں پہاہ، فلکسار اور کوہوں محمد شامل ہیں جو اس خطے کی مجمع شان و شوقت میں اضافہ کرتے ہیں اوشو جنگل وادی کلام کے قریب واقعی اوشو کا جنگل دیوار کے درختوں کا گناہ جنگل ہے پرسکون محول بلندے بالا درختوں کے ساتھ مل کر ایک پرسکون اور جوہ محول پیدا کرتا ہے جنگل پیدل سفر اور پتنک کے لئے ایک مشہور مقام ہے ماؤڈن جیل وادی کلام کی سب سے مشہور پرکشش مقامات میں سے ایک ماؤڈن جیل ہے تقریباً چوران میں ہزار فٹ کی بلندوں پر واقع یہ چمکتی نیونی جیل ہریالے میں ڈھکے پہاڑوں سے گرہ ہوئی ہے جیل کے ساف پانے میں پہاڑوں کا عقص ایک نحصر پر منظر پیش کرتا ہے وادی کلام کا ایک ناؤں ہے جو برف سے ڈھکی چوٹیوں کے دلکش نظارے پیش کرتا ہے یہ گاؤں موسم بہار کے موسم میں جنگلی پھونوں کے لئے متحرک کھیتوں کے لئے مشہور ہے وہ اس علاقے کے قدرتی خوبصورتی کو نزید بڑھاتا ہے وادی اشو کلام سے تقریباً آج کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وادی اشو ایک قدرتی مقام ہے جو اپنی دلکش خوبصورتی کے لئے جانا جاتا ہے یہ وادی کئی آبشاروں کا گھر ہے جن میں مشہور اشو آبشار میں شامل ہے جو تقریباً ایک ہزار فٹ کی بلندی سے نیچے گرتی ہے کیمپنگ اور ٹریکنگ وادی کلام کیمپنگ اور ٹریکنگ کے شوقین افراد کے لئے بہترین موقع فراہم کرتی ہے دلکش مناظر، سازگار موسم، اسے بیرونی سرگرمیوں کے لئے ایک مثالی منزل بناتے ہیں ظاہرین وادی کے پوشیدہ جہرات کو تلاش کرنے اور اس کو پرسکوند ماحول میں کیمپ لگانے کے لئے ٹریکس پر نکل سکتے ہیں مجموع طور پر وادی کلام کی خوبصورتی، اس کے اچھوتی قدرتی مناظر دلکش نظاروں پر پرام ماحول میں ہے جو سیاہوں کو پیش کرتا ہے یہ فطرت سے محبت کرنے والوں، ایڈونچر کے متلاشیوں اور شہر کی زندگی سے ہلسل سے بچنے کے لئے ایک پناہ گاہ ہے